موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہیں ایکسپلور رائٹ و ارشد مہدی ویورز رمضان المبارک کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں زبردست نمائش کا احتمام کیا گیا ہے اس نمائش میں قرآنی نسخے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ غلاف کعبہ اور کچھ موڈلز ایسے بنائے گئے ہیں جس سے مکمل جو اسلام کی رہنمائی ہے وہ ہو سکتی ہے موڈلز بنائے گئے ہیں جن موڈلز میں لوگ وضو کر رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں درس قرآن کے جو کچھ موڈل ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں اور رمضان المبارک کی مناسبت سے انتہائی بہترین نمائش کا احتمام کیا گیا ہے اس وقت جو آرگنائزر ہیں احتشام صاحب وہ ہمارے صدق موجود ہیں وہ ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کیا اس نمائش میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کہاں سے یہ سارے نوادرات جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ لاہور میزم نے ہمیشہ ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے تعلیم کی فروغ کے لیے نالج کی فروغ کے لیے اور تاریخ کی فروغ کے لیے ان جو نوادرات جو آپ اس نمائش میں دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق لاہور میزم کی اپنی ذاتی کلیکشن سے ہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خطے میں نہ صرف ہندو مت جین مت بود مت کی تحذیبیں موجود رہیں بلکہ اسلام کا بھی پچھلا جو ایک ہزار سالہ تاریخ ہے اسلام کی ہم وہ اس خطے میں دیکھ سکتے ہیں محمد بن قاسم کے ساتھ قیامت کے ساتھ اسلام کی یہاں آمد سٹارٹی اس کے بعد سے لیکن اب تک جتنا بھی یہاں پہ آرٹس ان کرافت ویلپ ہوتا ہے اسلامی آرٹیزن کے ذریعے مسلم کرافٹمنشپ کے ذریعے تو اس کو جو بھی کلیکشن ہمارے پاس لاہور میزم میں موجود تھی چاہے وہ وڈ بک کی شکل میں ہے چاہے وہ میٹل ویر کی شکل میں ہے چاہے وہ کارپٹ ویوینگ کی شکل میں ہے اس کو ہم نے کوشش کیا یہاں پہ ڈسپلئے کرنے کی اب کسی طرح کسی طرح وڈ بک کے اوپر آپ کو کلیگرافی ملتی ہے کلیگرافی کے ڈیفرنٹ سٹائلز ملتے ہیں جو وقتاً فوقتاً رائج رہے ہیں اس علاقے میں جو کارپٹ ویوینگ کی جو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس رہی ہیں کارپٹ کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلیگرافی کرنا جیسے کہ آپ نے ہماری ایگزیبیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کے 99 نام کندہ ہیں کارپٹ کی اوپر سورت یاسین اور چاروں کل اور اسلام کے اسم ربی جو ہیں وہ پلیٹ کی اوپر دھات کی پلیٹ کو پر کندہ ہیں تو یہ پورا جو ہے نہ صرف ایک ہمیں ایک مذہبی رجحانات کا بتاتی ہے اس برسغیر میں دوسرا جو یہاں پہ مسلم کرافٹمنشپ رائج رہی ہے اس کا پوری انفرمیشن ہمیں بتاتی ہے چاہے وہ وڈ وک میں ہے چاہے وہ کارپٹ بیوونگ میں ہے چاہے وہ میٹسکرپ سے شکل میں ہے جتنے ہمارے پاس پرانے خاتوں سے لکھے گے کہ کلمی نسخیں موجود ہیں چاہے وہ کوفک میں ہیں یا چاہے وہ دسویں صدی اسویں کے ہیں یا چاہے وہ سارویں اٹھارویں صدی اسویں کے ہیں پوری ایک ہمیں جو کلیگرافی میں جو ایولوشن رہی ہے جو ڈیولیمنٹ سٹیجز رہے ہیں ان کے ہمیں اپنے میٹسکرپ کے ذریعے بہترین ہمیں پتا چلتا ہے تو اس لئے ہم نے جتنے بھی اس نمائش میں نوادرات ڈسپلی کیے وہ تعلق ہمارے لاہورمزم کی اپنی ذاتی کلیکشن میں سے ہے اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پر میوزیم میں فارن ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ نمائش دیکھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مکمل ایک اسلام کا چہرہ نظر آ رہا ہے درسے قرآن ہو رہا ہے تو کیا ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کمنٹس دیا جاتے ہیں ٹورسٹ کی جانب سے کہ کیسا لگ رہا ہے ان کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بلکل ہمارا لاہورمزم میں ایک نمائش لگانے کا اس طرح کا مقصد ہی ہوتا ہے کیونکہ لاہورمزم صرف ایک لاہور شہر کو رپیزرنے کرتا پورے پاکستان کو پورے ساب کانٹیننٹ کو پورے ساؤت ایشیا کو اس میں پھر جو ویسز آتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں بریٹش امریکنز یورپ سے افریقن پیچھے سرلنکا کے ترے مانکس آئے ہوئے تھے تو مقصد یہی ہے کہ اپنی پری رنزان نمائش کے ذریعے ہم بھی ان کو اپنا جو اسلام ہے اس کا ایک سوفٹ ایمیج ہماری کرافٹمنشپ کیا رہی ہے وہ پورا میسیج ان کو دے سکے کہ اسلام میں کتنی ہارمنی ہے کتنا فیت ہے کتنا پیسفل مذہب ہے یہ اور جو ایک ویسٹرن میڈیا ایک آپ کو ایک پکچر دکھانے کی کوشش کرتا ہے اسلام کی مسلم کی وہ اس سے بالکل اپوزیٹ بالکل اولٹ ہے تو جب فورنرز آتے ہیں اس نمائش دیکھتے ہیں تو وہ ایک اسلام کا مسلمانوں کا ہماری سوشل لائف کا ہماری کلچرل ہسٹری کا ایک سوفٹ ایمیج لے کر جاتے ہیں ان کو پھر ایک ایسل پکچر نظر آتی ہے جو اسلام سب کانٹینر میں رائج رہا یا پھر جو کرافٹمنشپ سب کانٹینر میں رائج رہی تو پبلک کے لیے کیا مسئل دینا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ تمام جو تفریم مقامات ہیں یہ چیزیں بند ہیں تو یہ کووڈ کے ایسل پیس کے تحت کھلا ہوا ہے کس طرح سے لوگ آ سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا گریٹ انیشیٹیو ہے لاہورمیزم کا کہ اس محول میں بھی لاہورمیزم کھلا ہوا ہے اب ہمیں سوچ رہی ہے یہ کہ کہ ہمیں کووڈ کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہی ہے ہمیں کووڈ کے ساتھ سروائیف کیسے کرنا ہے سب کچھ بند کر دینا گھر بیٹھ جانا بزار بند کر دینا دفاتر بند کر دینا چپ کر کے گھر بیٹھ جانا یہ کوئی حل سلوشن نہیں ہے ہمیں اب کووڈ کے ساتھ سروائیف کرنا ہے تو ہمیں پوری پریکوشنز کے طرح پوری ایسو پیس کے طرح ہمیں سروائیف کرنا ہوگا ابھی اب ہم دیکھ سکتے لاہورمیزم کھلا ہوئے بے شک ورمزان کی وجہ سے بھی اور کوڑی کی وجہ سے بھی تعداد کم ہے لیکن جو جو لوگ آ رہے ہیں وہ پوری پری کوشنز لے رہے ہیں پورے ایس او پی سے ساتھ ہم لوگ سوشل ڈسنس ایڈاپٹ کر رہے ہیں سنیٹائزر ماسک کوئی بھی یہاں پبلک آپ کو بغیر سنیٹائزر کیا بغیر ماسک یا بغیر سوشل ڈسنس کو وہ ایڈاپٹ نہ کرتی ہو نظر نہیں آئے گی ہمارا سطاف اس وقت سے بہت ایکٹیف کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لاہورمیزم کے پلیٹ فارم سے ایک میسیج یہ دھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں اس آنے والے وقت سالوں میں سنسری میں ہمیں کوئیر کے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے ہمیں بہت شکریہ جناب یہ بالکل اس وقت لاہورمیزم میں انتہائی شاندار نمائش ہے جس میں قرآن کریم کے نسخے رکھے گئے ہیں غلاف کعبہ کا ایک نسخہ اس میں وجود ہے آیت القرصی ہے موڈلز بنائے گئے ہیں جس میں لوگ درس قرآن لے رہے ہیں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں وضوح ادا کیا جارہا ہے انڈونیشیا سے سپیشل ایک لکڑی کا ٹکڑا منگوایا گیا ہے جس میں آیت کریمہ درچ ہے تو انتہائی بہترین نمائش ہے رمضان المبارک میں آپ یہاں پہ آ کے اس سے محضوظ ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ اپنا وقت دیگر تفریح مقامات پر جا کے نہیں گزار سکتے تو یہ ایک بہترین جگہ ہے لاہور میوزیم یہاں پہ آ کے آپ اس نمائش کو دیکھیں اور سواب بھی اصل کریں اور ساتھ ساتھ اپنا جو روزہ ہے وہ بھی گزار سکتے ہیں